بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں جس شورت فیکٹر تھیورم لارس لیکچر میں ہم نے ریمنڈر تھیورم کو بہت ہی ڈیٹیلن میں ڈسکس کیا اگر آپ فیکٹر تھیورم کو کنسٹ کو اچھے طریقے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ریمنڈر تھیورم کے لارس لیکچر کو ضرور سمجھیں اب بات کرتے ہیں فیکٹر تھیورم شورت دیکھیں فیکٹر تھیورم جیسے نام ہی ظاہر کر رہا ہے ہم نے فیکٹرز نکالنے ہوں گے لیکن کس کے ہم پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر 5 that is فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن بھی ہم الڈجبرک ایکسپیشن میں پڑھ رہے ہیں اور سپیسیفک پولینومیولز میں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے فیکٹرز نکالنے ہوں گے پولینومیول کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر سمپل نمبرز آز ہیں تم سمپل نمبرز کی فیکٹرز نکالنے ہیں ہمامرلہے لئے کوئی مشکل بات ہی فیکٹر اگرم پڑھ رہے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فور کے فیکٹرز نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ایسے کون کون سے ٹیبل ہیں جن میں فور آتا ہے یعنی اگر میں آپ سے کہوں فور کے فیکٹرز نکالیں تو Prime کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کن کے ٹیبل میں فور آتا ہے تو آپ ون سے شارٹ کریں ون کا ٹیبل میں فور آتا ہے ون فور دار فور ٹو کا ٹیبل میں فور آتا ہے ٹو دار فور ٹی کا ٹیبل میں فور نہیں آتا اور فور اپنے ٹیبل میں بھی آتا ہے فور بند آف فور یعنی فور کے تین فرکٹرز بن گئی ون ٹو اینڈ فور یہ تو کلیر بات ہوگی کہ ہمیں فرکٹرز سیمپل نمبر سے فرکٹرز نکالا مائے لے کوئی مشکل بات اب اگر میں اس بات کو گھماؤں اور میں آپ سے پوچھوں ٹو جو ہے وہ فور کا فکٹر ہے پھر آپ کیا کریں گے جی آپ نے فور کے فکٹرز نکالے جن میں ون ٹو اینڈ فور انکلوڈیڈ سے اب میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ مجھے پروف کر کے دکھائیں کہ ٹو فور کا فکٹر ہے پھر آپ کیا کریں گے جی پھر ہم کریں گے کیا ہم فور کو ٹو سے ڈوائیڈ کرتے گے کیونکہ ٹو فور کا فکٹر آپ کو پتایا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پروف کریں کہ 2 4 کا فیکٹر ہے تو جس کا فیکٹر ہوگا وہ ڈیویڈنٹ ہوگا اور جو فیکٹر آیا ہوگا وہ ڈیوائزر ہوگا یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 4 کا فیکٹر ہے جو آپ پروف کریں تو آپ 4 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے اب آپ جانتے ہیں 2 2 زیادہ 4 ہوگیا 4 مائنس 4 آگیا 0 اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کوئی سپیسیفک نمبر دوسرے نمبر کا فیکٹر ہے یا نہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اگر ریمینڈر آپ کے پاس 0 آ جائے اس کا مطلب وہ اس کا فیکٹر ہے یعنی میں نے آپ کو کہا کہ آپ پروف کریں گے 2 4 کا فیکٹر ہے یا نہیں تو آپ نے 4 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ریمینڈر 0 آ گیا اگر ریمینڈر 0 آ جائے مطلب 2 4 کا فیکٹر ہے اگر ریمینڈر 0 کے علاوہ کوئی اور نمبر آتا تو ہم کہتے ہیں کہ 2 4 کا فیکٹر نہیں ہے اگر میں آپ کو ایک اور اگر میں آپ کو ایک اور اگزمپل بتاؤں تو یہاں پر آپ دیکھیں 3 کو اگر میں 2 سے ڈیوائیڈ کروں تو آپ جانتے ہیں 2 1 تھا 2 اب 3 منس 2 1 بچ گیا اب ریمینڈر کیا 0 آیا جی دانسر is نو ریمینڈر 0 نہیں آیا ریمینڈر 1 آیا جانی 2 3 کا فیکٹر نہیں ہے یہ تو ہوگی سیمپل نمبر پر بات کہ سیمپل نمبر کے فیکٹر نکالنا اور یہ پروف کرنا کہ وہ فیکٹر ہے جو نہیں ہے وہ ہم نے کیسے کرنا تھا وہ بھی ہم نے یہ سیکھ لیا اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلو یہ ریمینڈر ہے جو آپ کو جہاں پر انڈکیٹڈ نظر آ رہا ہے اب یہ جو 2 ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیوائیزر یہ 3 جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ڈیویڈنڈ اور جو 1 ہمارے پاس اوپر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوشنٹ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے اب شرونٹس ہم پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر 5 فیکٹرائزیشن اور الجبری کے ایکسپیشن میں اور سپیسیویک پولینومیوز میں تو پولینومیوز کے ہم نے فیکٹرز نکالنے ہیں یاد رہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کے سمپل نمبرز میں تھا ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے یہ زیمینڈر سورم سے کچھ حد تک تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے آپ کی بک یہ ایکسپیشن دیتی ہے آپ کی بک کے پیش پہ فیکٹر تھیورم کے ہائیڈنگ کے نیچے پروف کے نیچے یہ ایکسپیشن دیکھنے کو ملتا ہے سمجھ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپیشن ہے کیا اس کے بعد ہم فیکٹر تھیورم کے اور بیسی کونسیٹ اور ڈیپس میں جا کر دیکھیں کہ یہ ہے کیا تو پی آف ایکس از ایکل ٹو ایکس مائنس اے انٹی کیا ایکس پلس آر پی آف ایکس تو یہاں پر ہو گیا پولینومیال ایکس مائنس اے دیکھیں میں نے آپ کو یہ کیوں بتا ہے جو جو چیلیں میں نے بھی یہاں پر آپ کو بتا ہی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آنے والی ہے دیکھیں کیا پی آف ایکس ہمارے پاس پولینومیال ہے فیکٹر پولینومیال ہے فیکٹریزیشن کے چپٹر میں لیکن پی آف ایکس جہاں پر اگر ہم سیمپل نمبر پر بات کریں تو پی ایف ایکس جہاں پر ڈیویڈنٹ ہے اس طرح's آنہا ایکس مائنس اے یہ لینیر پولینومیا ہے فیکٹریزیشن کے شپٹر میں لیکن ایکس مائنس اے سیمپل نمبر میں بات کریں تو ایکس مائنس اے یہاں پر ڈیویڈنٹ ہے اب کیاو اوف ایکس سیمپل نظر آ رہا ہے کیاو اوف ایکس پولینومیا میں بھی کوئشنٹ ہوگا اور سیمپل نمبر میں بھی کوشنٹ ہی ہوگا اسی طرح آج جو ہے وہ پولینومیل میں بھی ریمینڈر ہی ہوگا اور سیمپل نمبر میں بھی ریمینڈر ہی ہوگا اب اس کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھ رہے ہیں اب فار ایک جمپل آپ وہ ڈیویڈنڈ معلوم نہیں ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈیوائزرز ہم دے رہے ہیں آپ کو کوشنٹ ہم دے رہے ہیں اور آپ کو ریمینڈر ہم دے رہے ہیں ان تینوں چیزوں کو یوز کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس ایک ڈیویڈنڈ کیا ہے پھر آپ جا کرے گی جی تو یہ ہے وہ فارمولا جو آپ کی ہیلپ کرنے والا ہے ایکس مائنس اے سب سے پہلے میں آپ کو یہ والی ایکزمپل بتا رہا ہوں اس ایکزمپل کو ابھی آپ بول جائیں اس ایکزمپل کو دیکھیں ایکس مائنس اے میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیوائزر ہے تو ایکس مائنس اے سیمپل نمبر میں یہاں پر 2 ہے تو ایکس مائنس اے کی جگہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہ ہے 2 کیا اوف ایکس کی طرف دیکھیں کیا اوف ایکس تو ہمارے پاس کوشن تھا جو کہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر 1 ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کیا اوف ایکس کے بالکل نیچے ہے کہ یہ ہمارے پاس 1 آگئے اب ریمینڈر ہمارے پاس کیا تھا ریمینڈر بھی ہمارے پاس اس کیس میں 1 ہے تو ریمینڈر کے نیچے بھی میں 1 لکھ دیتا ہوں جہاں پر میں پلاس لگا دیتا ہوں کیونکہ فرمولا کے مطابق یہ پلاس ہو رہا ہے اور آپ نے ملٹیپلیکیشن کا سین لگایا ہے تو یہ فرمولا کے مطابق یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو آپ ذرا اس کو سولف کرتے ہیں 2 ملٹیپلائی بے 1 2 1 تھا کیا ہو گیا 2 پلاس 1 3 یعنی پی او فیکس 3 آگے میں نے آپ کے کیا بتایا تھا پی او فیکس کیا چیز ہے ڈیویڈینڈ ہے تو ڈیویڈینڈ ہمارے پاس اس کیل میں کیا تھا 3 اگر میں آپ دیکھوں کہ آپ کو نہیں معلوم 3 تو آپ کوشنڈ ڈیویڈر اور ریمینڈر کی ویلیوز جہاں پر پوٹ کریں گے جہاں پر آپ پوٹ کر کے سولف کریں گے تو آپ پاس ڈیویڈینڈ آ جائے گا کلیر ہے اوپر والی اگزمپل کو دیکھتے ہیں ڈیویڈینڈ یہاں پر 4 ہے ہمیں نہیں معلوم فرض کرتے ہیں یہ ہمارے بس ڈیویڈر ہے تو ڈیویڈر کی ویلیو x-a 2 ہی ہے کوشنڈ کی ویلیو اب 2 ہے تو اس 1 کو میں آپ پر کارتا ہوں اور 1 کی جگہ یہاں پر میں نیچے لگ دیتا ہوں یہ کیا ہے 2 ہے اور ریمینڈر ریمینڈر کیا آیا ہے اس دفعہ ریمینڈر آیا ہے 0 تو یہ مائے با 0 ریمینڈر آیا ہے تو 2 2 is a 4 4 plus 0 4 یعنی پیویڈر کی ویلیو یعنی ڈیویڈینڈ کی ویلیو 4 rei یہ میں آپ کو سیمپل نمبر سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ جب ڈیلیکٹ میں پولینومیل میں جاؤں تو آپ کو کنفیوزن نہ رہے اب پولینومیل میں بھی یہ سیم اسی طرح یہ کنفیوز ہونے والا ہے کلیر ہے یاد رکھئے گا پولینومیل ہمیں کوئی بھی ڈگری کا یہاں پر گیون ہوگا یہ ہمیشہ ہمارے پاس لینئر پولینومیل ہوگا ریمینڈر ہم کیسے نکالیں گے ریمینڈر تھیورم ورہ در کنفیوزن ریکال کریں ریمینڈر ہم کیسے نکالتے تھے لینئر پولینومیل کو ایکول ٹو 0 پٹ کر کے xq ویلیو نکالتے تھے اس xq ویلیو کو ہم پولینومیل میں جہاں جہاں پر x تواب پٹ کرتے تھے ہمارے پاس پٹ کر کے جو بھی سولیشن آتا تھا وہ ہمارے پاس ریمینڈر ہوتا تھا یعنی اس فرمولے میں ہمیں پولینومیل کیون ہوگا کسی بھی ڈگری کا ہمیں لینئر پولینومیل کیون ہوگا ریمینڈر ہم خود نکالیں گے اور کوشنٹ بھی ہمیں نہیں معلوم ہوگا کوشنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہمیں کوشنٹ معلوم ہے نا سیمپل نمبر میں لیکن پولینومیل میں کوشنٹ ون سے نون زیرو ڈیجٹ ہوگا کوئی بھی نون زیرو ڈیجٹ ہوگا لیکن عام طور پر ہم اپنی سمپلی سیٹی کے لیے ہمیشہ ون کنسیڈر کرتے ہیں کوشنٹ کو تو یہ تو تھوڑا بہت بیسیک کنسیپٹر فیکٹر تھیورم کے بارے میں ناو وٹ ریلی اس فیکٹر تھیورم ادھرہ فیکٹر تھیورم کو ڈیفنیشن بھی دیکھ لیتے ہیں فیکٹر تھیورم یہاں پر اگر میں اس کو ریس کروں تاکہ زیادہ کلیر نظر آجے تو فیکٹر تھیورم کے ہم ڈیفنیشن ابھی دیکھتے ہیں اینی پوائنٹ اینی پوائنٹ تو بیش دا ریمینڈر اور پولینومیل بکم زیرو بائی پوٹنگ دائیٹ پوائنٹ دن دائیٹ پوائنٹ بیل بی دا فیکٹر اوف پولینومیل کیا کیا رائے دارہ دیکھیں کوئی بھی پوائنٹ جس کو جب ہم اس پولینومیل میں پوٹ کریں گے ریمینڈر ہمارے پاس زیرو آ جائے گا تو جو پوائنٹ ہم پوٹ کریں گے وہ ہمارے پاس فیکٹر اوف پولینومیل ہوگا ابھی ہم نے کیا دیکھا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ 2 4 کا فیکٹر ہے یا نہیں تو آپ نے کیا کیا 4 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ریمینڈر زیرو آ گیا تو یہاں سے کونسٹ کیا ہمارے مائنڈ میں ڈیویلپ ہوا کہ اگر ریمینڈر زیرو آ جاتا ہے تو وہ نمبر جس سے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ اس کا فیکٹر ہوگا تو فیکٹر سیورم میں بھی یہی ہے ہم جو پوائنٹ ہوگا اس کو ایکول ٹو زیرو پوٹ کر کہ پولینومیل میں پوٹ کریں کہ ریمینڈر اگر زیرو آ جاتا ہے تو وہ پوائنٹ فیکٹر ہوگا گیون پولینومیل کا کلیر ہے آئیے اب ذرا بک کی ایکزمپل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے فیکٹر سیورم کو ہم یوز کر سکتے ہیں جی اگر آپ اپنے بک کی پیش پر دیکھیں تو ایکزمپل نمبر ون اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اسی ایکزمپل کو ذرا ہم جانا پر لکھتے ہیں ایکزمپل نمبر ون دیکھیں ایکزمپل نمبر ون دیکھیں اب یہاں پر آپ کو دیکھیں ایک پولینومیل کیور ہے اچھا ذرا آپ مجھے بتا ہے کہ پولینومیل ہوتا کیا ہے جی پولینومیل اگر سیمپل ورڈ میں ہمیں آپ کو بتاؤں تو پولینومیل ایسا الڈجبریک ایکسپریشنز ہوتا ہے جس میں ویریبل کی پاور ہول نمبر ہو چاہیے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہول نمبر پاور ہے ویریبل ایکس کی اب آپ مجھے میرا سیکنڈ سوال آپ سے یہ کہ ایکس کیو مانس فور ایکس کیر پر سری ایکس پلس ٹو یہ کونسی ڈگری والا پولینومیل ہے جی ویریبل کی جو سب سے ہائیست پاور ہوگی وہی پولینومیل کے ڈگری ہوگی جہاں پر ایکس کیو سی شروع ہو رہا ہے تو کیو بھی تری دا گریٹسٹ پاور تو تھرڈ ڈگری پولینومیل ہمارے پاس ہے اور ہمیں لینئر پولینومیل گیون ہے ایکس مانس ٹو اب وہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پروف کر کے دکھائیں کہ ٹو فور کا فیکٹر ہے نسی طرح یہ کہہ رہا ہے کہ پروف کر کے دکھائیں کہ ایکس مانس ٹو اس تھرڈ ڈگری پولینومیل کا فیکٹر ہے تو کوئی مشکل بات نہیں اس کو میں پی آف ایکس کا نام دے دیتا ہوں اس پولینومیل کو کلیر ہے اب یہاں پر ایکس مائنس ٹو ایک لینئر پلی نومیل ہے اس کو ایکول دو زیرو پوٹ کرتا ہوں ایکس کیولی مرے پاس آجے گی ٹو وہاں پر جا کر پلس ہو جائے گا ایکس کیولی مرے پاس آگی پولیٹیف ٹو اب اس ٹو کو میں پولی نومیل میں جہاں جہاں ایکس مجھے نظر آتا ہے وہاں ہمیں پوٹ کر دوں گا ٹو کا کیوب دیکھیں ٹو کا کیوب کیا آرہا ہے ایٹ مائنس فور اور ٹو کا سکویر فور آجے گا پور فورزہ سکسٹین مائنس سکسٹین مائنس سکسٹین مائنس آپ نے کنسل ہو رہی ہیں ہمارے پاس آنسر کا ایا جی زیرو اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے پی آف ٹو کا آنسر زیرو آگی جی زیرو کیا چیز ہے جی طرح ریکال کریں ہم بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکلس کی ہے جی زیرو ہمارے پاس ہوتا ہے ریمینڈر الجبری ایسپریشن میں زیرو یہ سمپلیفائی کرنے کے بعد اس میتھڑ دی جو لاسٹ ہمارے پاس آنسر ہوگا وہ ریمینڈر ہوگا جو اس کیس میں زیرو آیا ہے مطلب کیا ہوا ریمینڈر زیرو آگیا مطلب ایکس مائنس ٹو تھرڈ ڈگری جو گیون پولیومیلس کا فیکٹر ہے یا نہیں ہے جی دانسر ہی ہے کیونکہ ریمینڈر ہمارے پاس زیرو آگیا کلیر ہے اسی طرح کہ آپ کو کوششن رہیں گے آپ اسی طرح ایکسی طرح ایکسی طرح زیرو پر کر کے سول کریں گے ریمینڈر زیرو آگیا تو ویل اینڈ گوڈ ہمارے پاس وہ گیون فیکٹر ہوگا اگر ریمینڈر زیرو نہیں آیا تو وہ فیکٹر نہیں ہوگا آئیے درہ بک کی نیکسٹ ایکسیمپل بھی ذرہ جاتے آپ اپنی بک کی ایکسیمپل نمبر 2 دیکھتے ایکسیمپل نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے فائنٹ آپ پولیومیل آپ پولیومیل گیون نہیں ہے وہ کہہ رہے پولیومیل فائنٹ کرو اور پتا بھی رہا ہے کہ ڈگری 3 کا پولیومیل آپ نے فائنٹ کرنا ہے that has 2-1 and 3 as 0 اب دیکھیں اس نے یہاں پر نہ فیکٹر بتایا ہے نہ ریمینڈر بتایا ہے نہ کوشن بتایا ہے اور نہ ہی پولیومیل بتایا ہے اس نے صرف یہ بتایا ہے 2-1 and 3 as 0 اب اس کے کیا مطلب بتایا ہے جی ذرا سوچیں جی اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ہے کہ آپ نے 3rd degree پولیومیل فائنٹ کرنا ہے جبکہ آپ کے پاس 2-1 and 3 یہ 3 پوائنٹ ہے as 0 یہ 0 دراصل کیا ہے یہ 0 یہاں پر ریمینڈر ہے اس نے ریمینڈر کے کوئی specify کر کے نہیں پر اس نے confuse کیا ہے 0 جہاں پر میں پاس ریمینڈر ہے اور 2-1 and 3 جی مارے پاس کیا ہوں گے جی جی مارے پاس فیکٹرز ہوں گے تو میں لیٹ کر لیتا ہوں x is equal to 2-1 3 are roots جا فیکٹرز of p of x x plus 1 x plus 1 equal to 0 put کے x کے حالے minus 1 آگی x minus 3 equal to 0 put کے x کے حالے 3 آگی تو اسی طرح x is equal to 2 or 2 کو ادھر لے گیا minus ہوگیا اس طرح x is equal to minus 1 and minus 1 کو ادھر لے گیا x plus 1 ہوگیا x is equal to x minus 3 اب یہ ہمارے پاس p of x کے فیکٹرز آ چکے remainder آ گیا فیکٹر آ گیا فرمولا کیا پڑا تھا p of x is equal to x minus 1 کو افیکس plus r x minus 1 یہ کیا تھے جی یہ کیا تھے ذرا سوچیں بتائیں مجھے یہ کیا تھے فیکٹرز تھے تمہارے پاس کتنے فیکٹرز ہیں 3 فیکٹرز ہیں یعنی x minus 1 کی جگہ یہ 3 فیکٹرز آ جائیں کیا وفیکس تو ہمیں نہیں بتا آپ کیا کریں جی میں نے آپ کے کیا بتایا تھا کیا وفیکس کوئی بھی نون زیرو پولینومیل ہو سکتا ہے لیکن نون زیرو انٹیجر ہو سکتا ہے ویلی ہو سکتا ہے نون زیرو ڈیجٹ ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنی سمپلی سیٹی کے لیے کیا وفیکس ہمیشہ ون کنسیڈر کریں اور r ہمیں پاس ریمنٹر ہے جو کہ دیرو کیون ہے یہ میں نے ویلی پوٹ کر دی تو کیا وفیکس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے پاس ہم اس کو ون کنسیڈر کریں گے اور کیا وفیکس ختم ہوگی اب اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن ہے سیمپل ایکس ایکس سے ملٹیپلی ہو کر ایکس سکوئر آگیا ایکس تھری سے ملٹیپلی ہو کر مائنس تھری ایکس آگیا ون ایکس سے ملٹیپلی ہو کر ملٹیپلی ہو کر ایکس سکوئر ایکس ٹو سکوئر ملٹیپلی ہو کر مائنس تھو ایکس سکوئر ایکس تھری سے ملٹیپلی ہو کر مائنس تھری ایکس سیمیلرلی مائنس تھو ایکس سکوئر 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 مائنس تھو ایکس سکوئر مائنس تھو مائنس تھو ایکس ملٹیپلی ہو کر مائنس مائنس پلس 2 تھو ایکس اگین مائنس مائنس پلس 2 تھو ایکس مینس آجا گا مائنس 4x پھر اس طرح مائنس 3x پلس 4x پلس ایکس آجا گا پلس 6 ایسٹیس اب یہ ہمارے پاس تھرڈ ڈگری پولی نومی آگا ہے کلیر ہے اسی طرح کہ کوشن ایکسیس میں بھی آئیں گے آپ کے پاس بورڈ میں بھی اور ایگزام میں پوچھے جائیں گے آپ ان دون ایکزامبر کو پرکریس اچھے در ایسے کی طریقے سے کیجئے گا ایکسرسائز 5.2 5.3 سے پہلے میں جتنے بھی کونسپٹ سامنے سمجھ لئے اب ان کونسپٹ کو ہم انشانلی نیچ لیکچر میں ایکسرسائز 5.3 میں ایمپلیمنٹ کریں گے تب تک کے لئے آپ ان ایجمپلز کو اچھے طریقے سے سورف کریں جات رکھیں سارو گاننگز ویلڈن تینک یو اینڈ اللہ حافظ موسیقی